آج اکتوبر دو دودہ انیس کی جو ہائی ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز ہیں اور اس میں فرسٹ جو اپیر ہوئی ہے دی نیوز میں آئی بی اے سکھر نے دو دن کا جو ساؤت ایشن منیجمنٹ فورم کا انعقاد کیا یہ ففٹینتھ ساؤت ایشن منیجمنٹ فورم تھا جو کہ سار کنٹریز کے مختلف ممالک کی یونیورسٹریز کے جو ہیٹس ہیں ریپیزنٹیٹیو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں اور جو زیادہ فوکس تھا وہ گلوبلائیزیشن ہیں برجنس آف ٹیکنولوجی پاپولیشن گروت شارٹیج آف وارٹر انوائرمنٹل ایشوز اور کیپیٹلیزم پر انہوں نے مختلف شپیکرز نے باتیں کی اس میں جو تعاون کیا تھا وہ ایم ڈیسا اور ایم ڈی آئی پی جو ایسوسییشن آف منیجمنٹ ڈیولیمنٹ اسٹیٹیشن آف ساؤت ایشیا اور پاکستان جو چپٹر ہے ان کے تعاون سے یہ مراقب کیا گیا اس کے بعد یہ ٹریبیون نے پبلش کی ایک خبر کہ یونیسٹی آف منیجمنٹ سائنسز یونیسٹی آف منیجمنٹ ٹیکنولوجی لاہور اور پاکستان نیوی وار کالج کے درمیان ایمو جو سائن کیا گیا تاکہ وہ ایکسپورٹائیز شیئر کر سکیں کامن ریسرچ ایریاز کو ایڈنٹیفائی کر کے ان میں کوپریٹ کر سکتے ہیں یہ بزنس ریکارڈر نے پبلش کی ہے کہ این ایڈی یونیسٹی کا جو تھر میں کیمپس اسٹیبلش کیا گیا ہے اس حوالے سے وہاں کے جو ایم پی اے اور باقی لوگ انہیں ان کا پیپلز پارٹ کی گورنمنٹ بلاول کا اسپیشلی شکریہ ادا کیا ہے اس کے بعد یہ دینیشن میں خبر آئی ہے جو کانفرنس انٹرنیشنل اسلامی یونیسٹی نے آرگنائز کی ہے جس میں خواتین کا رول ایکسٹریمزم اور ٹیرورزم کو ریڈیکیٹ کرنے کے حوالے سے اور اس میں ربیدہ جلالہ اور اس کے علاوہ باقی ڈیفرنڈ یونیسٹی کے جو اسپیکرز ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا دو دن کی کانفرنس تھی اس میں خواتین کے رول کو ایمفیسائز کیا گیا کہ وہ رائٹ فرام چائلڈھوڈ ان کا ایک میجر رول رہتا ہے بچے کی گروم مائنسٹ کو گروم کرنے کے حوالے سے اور ایک طرح سے جو گھر سے لے کر سکول تک وہ جو رول مادل ان کو جو بتاتے ہیں تو ٹیچارز وہاں پر جو فیمیل ٹیچارز ہیں یا جو گھر میں بھائی بین ایک انوائرمنٹ وہ کریٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنڈ اور بھی ایشوز جو خواتین کے حوالے سے وہ بھی ڈسکس کیے گئے جس میں رول آف ایمین پروموٹنگ پیس بائی کنٹیکسٹیولائزنگ کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم اور ٹیرورزم رول آف مادر انڈ دی ریسپونس بیلٹی ان پریونٹنگ جن پیپل ورکنگ مادر انڈ سیسیشن آف جوائنٹ فیملی سسٹم اس کے علاوہ رول آف دخترانے پاکستان ان انٹر فیتھ آرمنی تو یہ انٹرنیشل اسلامی یونیسٹی کے خبر تھی اس کے بعد یہ اگری کلچر فیصل آباد میں جو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب نے ایک لاکھ درخت لگانے کا جو پلین کیا ہے کراچی یونیسٹی کے وائس چانسلر نے جو وہاں کا اردو کا ریسر جنرل ہے اس کی ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے جو ایکسیسیبل ہے گیون لنک پہ یہ بیزنس ریکارڈر نے خبر چھاپی ہے یہ پاکستان ٹوڈے میں ایک خبر آئی ہے کہ ہارورڈ یونیسٹی جو دنیا کی تاپس یونیسٹی میں سے ہے تو وہاں پر جو ہے ریس ڈسکریمنیشن کا جو کیس ہے وہ یونیسٹی جیت گئی ہے یونیسٹی کی ایڈمیشن ایک ملٹی فیکٹر بیسٹ کرتی ہے مطلب اس میں ڈیفرنٹ فیکٹرز وہ انوالو کرتے ہیں اکیڈمک بھی ہوتا ہے پرسنلٹی بھی ہوتی ہے اور جو پرفارم وہاں پر انٹریو یا جو ٹیسٹ وغیرہ وہ کنڈک کرتے ہیں تو کچھ ایشین امریکن اسٹوڈنٹ نے یہ کیس کیا تھا کہ ڈسکریمنیشن جو ریس کی بنیاد پہ ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے تو جج نے کہا کہ یہ یونیسٹی جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے ان کا اپنا ایک وہ میکنیزم ہے ملٹی فیکٹر جس میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر اتاور حمان صاحب کا آرٹیکل پبلش ہوا ہے جو اچیسی کے ایکس چیئرمن ہے اور اس میں انہوں نے بیسکلی جو نالج اکانامی کے لیے وہی انیبلنگ انوائرمنٹ ہیومن ریسورس ڈیولیمنٹ انفرارسٹرکٹر ڈیولیمنٹ ان پہ بات کی ہے اور ڈیولیمنٹ کنٹریز کے ڈیولپنگ کنٹریز کے ایکزمپل بھی کوٹ کیے ہیں فیٹس فگرز کے ساتھ وہ یہ دی نیوز میں پبلش ہوا ہے تو اس کے لیے نیوز جو ہائے ریجوکیشن سیکٹر سے ریلیٹی تھی